ایک دن آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے شدید گرمی کا موسم تھا اور ایک بڑا شخص راستے میں بے حال پڑا ہوا تھا لوگ ادھر سے جا رہے تھے مگر کوئی بھی اس بڑے شخص کا پورے سانے حال نہیں تھا حضرت شیخ عبدالواہد بن زید رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اس بے حصی پر دل ہی دل میں افسوس کیا اور بڑے کے قریب پہنچ کر پوچھا کیا حال ہے بڑے نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا تم بھی دوسروں کی طرح گزر جاؤ حضرت شیخ عبدالواہد بن زید رحمت اللہ علیہ نے نہایت شرین لہجے میں فرمایا میں اپنے بائی کی تکلیف دے کر گزر جانے والوں میں سے نہیں ہوں مگر اپنا دکھ بتاؤ بڑا آپ کا عالی اخلاق دے کر رہنے لگا میں ایک بیمار شخص ہوں دوا کیلئے پیسے نہیں اب رسلے میں تک کر گر گیا ہوں تو کوئی اٹھانے والا نہیں حضرت شیخ عبدالواہد بن زید رحمت اللہ علیہ نے بڑے شخص سے پوچھا تمہارا کوئی گھر یا آل و اولاد نہیں بڑے شخص نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں جواب دیا میرا گھر ہے مگر بے گھر ہوں میرے تین جوان بیٹے ہیں لیکن میں لا وارث ہوں حضرت شیخ عبدالواہد بن زید رحمت اللہ علیہ نے کسی قدر حیرت زدہ لہجے میں پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے تین جوان سال بیٹے ہوں اور وہ خود کو لا وارث قرار دے دے یا کا یک بڑا شخص رونے لگا میرے تین بیٹے اپنی بیویوں کے غلام ہیں ان حقبت ذات عورتوں کے کہنے پر میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے یہ سن کر شیخ عبدالواہد بن زید رحمت اللہ علیہ کا لہجہ اچانک بدل گیا بڑے صاحب آج تم کس مو سے بیٹوں کی شکایت کر رہے ہو کبھی تم بھی تو کسی کے بیٹے تھے تم نے جو کچھ بویا وہی کھاٹ رہے ہو تمہارے بھی تو ماں باپ تھے کیا تم نے انہیں نوکروں کی طرح گر کے ایک کونے میں نہیں ڈال دیا تھا کیا تمہاری بیوی ان بزرگوں کے ساتھ بحرہمی کا سلوک نہیں کرتی تھی کیا تم اپنی بیوی کے ناز برداری کے لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پورا پورا انصاف ہیں یہ اس کی انصاف کی پہلی قسط ہے آخری قسط تمہیں حشر کے میدان میں ادا کی جائے گی یہ سنتے ہی بڑا شخص بے اختیار چیخ اٹھا یقینا تم اللہ کے ولی ہو ورنہ میرے ماضی کے پوشیدہ رازوں سے کس طرح باخبر ہو شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ نے نہایت آج زانہ لہجے میں جواب دیتی ہوئے کہا میں اس کی دوستی کے قابل کہا بس یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہوگا کہ منچ گناہگار کو معاف کر دے شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ اے کہہ کر چلنے لگے تو اس بڑے شخص نے فریادی لہجے میں پکار کر کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جاؤ شیخ عبدالواحد بن سید رحمت اللہ علیہ واپس لوٹ آئے اور ناگوار لہجے میں فرمایا تمہیں بھی تو تمہارے ماباپ نے ہزار و بار اللہ کا واسطہ دیا مگر تم نے اس واسطے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی کوئی قدر نہیں کی پھر تم کس طرح کسی کو اللہ کا واسطہ دے سکتے ہو بڑا شخص زارو قطار رونے لگا میں تو ناداوہ بے خبر تھا اس لئے اللہ کو نہیں جانتا تھا مگر تم اللہ کو خوب جانتے ہو اس لئے اسی کی خاطر مجھ پر رحم کرو ونہ میں اسی طرح اینیا رگر رگر کر مر جاؤں گا شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے زیر لب کچھ پڑا اور بڑے شخص پر دم کر دیا پھر دیکھتی ہی دیکھتے وہ بڑا اٹھ کر بیٹھ گیا جس بیماری نے اسے تکار ڈالا تھا اب اس کے آثار نہیں تھے بڑا جوش عقیدت میں شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپڑ گیا بس اتنا اور بتا دیں کہ میرے وہ گناہ کس طرح معاف ہوں گے جو والدین کی سلسلے میں مجھ سے سرزد ہوئے ہیں شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پابندی سے نماز پڑھو ہر نماز کے بعد اپنے والدین کیلئے استغفار کی دعا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت کا موقع نہ ملے تو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کیلئے اللہ سے مغفرت طلب کرے والدین کے قریبی عزیزوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اور بڑے لوگوں کی خدمت کرے شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر اپنی اگلی منزل کی طرف چلے گئے بڑا شخص سے حتیاب ہو گیا مگر وہ اس کشم مگر وہ اس کشم کشم مبتلاتا کہ اپنے گھر کس طرح جائے کہ وہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی اچانک اس نے ایک ناقابل یقین منظر دے گا اس کے تینوں بیٹے شدید بے قراری کے عالم میں اپنے باپ کو ڈونٹے پیڑ رہے تھے جیسی ان کی نظر اپنے باپ پر پڑی وہ دیوانہ وار آگے بڑھ کر بڑے باپ سے لپڑ گئے اللہ کا شکر ہے بابا کہ آپ مل گئے بڑے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا تمہیں میری کیا پروہ میں تو تمہارے گھر کا بیکار سامان تھا جسے تم نے اٹھا کر باہر پینک دیا تھا تینوں لڑکے رو رو کر کہنے لگے نہیں بابا کچھ دیر پہلے تک ہم شدید قمرائی میں متلاتے اور اندیرے میں بٹھک رہے تھے مگر اب ہمیں روشنی مل گئی اور ہم پہچان گئے کہ آپ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں بڑے نے شدید حیرت کے لہجے میں اپنے بیٹوں سے سوال کیا اچانک تمہیں یہ تیز روشنی کس طرح نہیں گئی کچھ دیر پہلے ہمارے گھر کے دروازے پر تیز دستک ہوئی ایک بیٹے نے کسی قدر سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا پھر جب میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بہت ہی نورانی صورت بزرگ کڑے تھے میں ان بزرگ کو دیکھ کر گبراسا گیا ان کے چہرے پر ایسا جلال دا کہ میں انہیں آنکھیں بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میں نے نظریں نیچے کی اور یہ بزرگ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں میری بات سنتی ہی بزرگ کا جلال کچھ اور بڑھ گیا اور وہ نہایت بار روب آواز میں کہنے لگا جب تینوں جواب بیٹے مل کر اپنے حقیقی باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو وہ ایک غیر آدمی کو کیا دیں گے میں تم سے کچھ مانگنے نہیں تمہیں دینے آیا ہوں تمہارا بڑھا اور بیمار باپ ایک کھلے میدان میں بے سہارا پڑا ہے جاؤ اسے منا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آؤ اور اتنی خدمت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر عذابِ الہی کا انتظار کرو جو بہت جل اس پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا یہ کہہ کر وہ بزرگ چھند قدم آگے بڑھے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے ہمیں ماف کر دے ہم بڑی غلطی پر تھے تینوں بیٹے باپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے معافی مانگ رہے تھے اور وہ بڑا شخص شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں کی تصور میں مگلتا موسیل 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 میکر موسیقی